جو بندی لوگ کہتے ہیں کہ کیسے نسل ختم ہو بھائی بھائی ہم حضور علیہ السلام کو نور بھی مانتے ہیں بشر بھی مانتے ہیں حضور علیہ السلام تو اس وقت بھی نبی تھے جب بشر کی ابتدائی نہیں ہو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بشری جامع پہنا کر کے دنیا میں بیجا تو نسل کیسے ختم ہوئی اور یہ بھی حضور علیہ السلام کا خاصہ کہ آدمی کی نسل نرینہ اولاد سے ہوتی لیکن یہ حضور کا خاصہ ہے کہ آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے پیدا ہو بیٹی سے نسل چلی آپ کی ایک مرتبہ میں نے تاریخ میں پڑا حجاد بن یوسف نے ایک آلی نے دین کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ یہ ثابت کرو کہ عورت سے بھی نسل چلتی ہے جیسا کہ سیدوں کے نسل حضرت خاتون جنت سے چلی اور اگر تم نے ثابت نہیں کیا تو میں تمہاری گردن مار دوں گا وہ آلی میں دین بھی ماشاءاللہ بہت وسیع نظر تھے اس آلی میں دین نے ایک سوال حجات سے کر لیا انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے یا نہیں کہاں تھے کہنے اببہ کا نام بتاؤ کیا تو حجات لا جواب ہو گیا کہ نسل تو باپ سے چلتی ہے کہنے اب جب تم نے یہ اقرار کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے اب اببہ کا نام بتاؤ چکچاپ ہو گیا بجائے قتل کرنے کا انعام لاوزارہ اشرف ان کے تھیلیدی کہاں لے یہ لو ہماری جان جوڑ تو یہ حضور کا خاصہ ہے کہ آپ کی نسل جو ہے آپ کی صاحبزادی سے چلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جو آپ نے اسطلاح کی عالم الغائب یہ اسطلاح ہم استعمال نہیں کرتے عالم الغائب سمجھے نا غیب دان غیب جاننے والے تو کہتے ہیں لفظ عالم الغائب یہ صرف اللہ تعالیٰ کو زبا ہے علم غیب اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم علیہ السلام کو ہے یہ جو کہاں ولاید غائب یہ سارے اولیاء پیار مصطفائی سے فیض لیتے ہیں ہاں کوئی ولی نہیں اور دیولی کی کرامت یہ اس کے نبی کا موجزہ ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کے امتی کی کوئی کرامت ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ہے اگر عیسائی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جس وقت تھے اگر ان میں کوئی کرامت ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ اور جتنے بھی اولیاء اس امت میں ہیں یہ حضور علیہ السلام کا موجزہ تو بلایت تو ابھی بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہی کیسے ختم ہو